بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو آج کی ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو حالات بہت خطرناک حد تک اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں سب سے پہلے تو اعتزاز احسن صاحب جو کہ بڑے سینئر لائر بھی ہیں اور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے ان کی جانب سے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے ایک بیان سامنے آتا ہے اور اسی طرح سے ایک بیان سامنے آتا ہے ایک اور اہم شخصیت کی جانب سے لیکن اس بیان کے بعد ایک ایکشن ہوتا ہے ایک بڑی گرفتاری ہوتی ہے اور اس گرفتاری کے بعد کچھ تشدد کے حوالے سے بھی مبینہ تشدد کے حوالے سے بھی تفسیلات سامنے آتی ہیں اب یہ دوبارہ سے کیا ہوا پسے پردہ کیا چیزیں چل رہی ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب کے حوالے سے اب یہ کیا نیا معاملہ سامنے آیا ہے ایک تو اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا دوسرے نمبر پر ناظرین بڑی ایک اہم حکومتی شخصیت کی جانب سے جو استیفہ ہے وہ سامنے آیا ہے اور ایک بیان بھی سامنے آتا ہے اور یہ بیان یہ بھی ہے کہ سارا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت ایک تائیناتی کے حوالے سے چل رہا ہے اور یہ جو اشارہ تھا انڈریکٹ اس میں کہا گیا لیکن ظاہر سی بات ہے اشارہ جو آرمی چیف کی تائیناتی ہے اس طرف تھا اور سارا یہ چیز کہی گئی کہ سارے کا سارا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت آرمی چیف کی تائیناتی کا ہے اس حوالے سے بھی کوئی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اتضاد عظم صاحب کی جانب سے بیان سامنے آیا تھا اور پھر اس کے بعد آزم صواتی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے برے سینئر راہنما ہے سینیٹر بھی ہیں ان کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آتا ہے اور اس ٹویٹ کے بعد ان کی گرفتاری ہوتی ہے تفصیلات کے مطابق ناظرین رات تین بجے ان کی گرفتاری ہوتی ہے اور آج صبح ہی انہیں ڈسٹرک کورٹ میں اسلامباد کی پیش کیا جاتا ہے اور ان کا ریمانڈ لیا جاتا ہے ان کی گرفتاری کیوں ہوئی ہے آزم صواتی صاحب نے خود جو ہے ایک اپنا ان کا صحافیوں سے انہوں نے جب ریمانڈ کے بعد گفتگو کی تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی گرفتاری کیوں ہوئی ہے پہلے آپ یہ ویڈیو سن لیں چند سیکنڈ کی یہ ویڈیو ہے پھر اس کے بعد مزید ڈیٹیل کی جانب جو ہے وہ میں بڑھتا ہوں تو یہ آزم صواتی صاحب کیا آپ پہ الیگیشن لگائے الیگیشن تو آپ کو معلوم ہے کانون کی خلافتاری کوئی نہیں کس نے گرفتار آپ کو کس نے کی ہے کس کیس میں تو گرفتار کس جرمے کیا ہے کپڑے نکالے گا ہے پارلیمنٹرین کے قوم اور ملک کو بتا رہا ہوں تمہارا حشر یہ ہوگا آپ کو گرفتار کس جرمے کیا گیا ہے سواتی صاحب کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے تو یہ ناظرین آج آزم صواتی صاحب تھے جن کی جانب سے جب ریمانڈ ان کا دیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی تو اس کو تھوڑا سا میں اگر آپ کو الفاظ سمجھنا ہے تو تھوڑا سا میں اس کو بتاتا چلوں تو صحافی کی جانب سے یہ سوال کیا گیا آزم صواتی صاحب سے کہ انہیں گرفتار کیوں کیا گیا تو اس پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ آئینوں قانون کی خلاف ورزی تو نہیں کی لیکن جنرل باجوا کے خلاف ایک ٹویٹ کیا گرفتار ایف آئی اے جبکہ تشدد ایجنسیوں نے کیا ملک و قوم کو بتا رہا ہوں کہ پارلیمنٹیرینز کے کپڑے اتارے گئے ہیں تو یہ ناظرین ایک دوبارہ جو ہے وہی اب معاملہ سامنے آیا اس سے پہلے شہباز گل صاحب جو تھے ان کی گرفتاری ہوئی تھی اور ان کے حوالے سے بھی تفصیلات آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اوپر جو مبینہ تشدد ہوا تھا بہرحال آج جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کا جو ریمانڈ تھا اس کی جو استدہ تھی وہ کی گئی سات روزہ ریمانڈ جو تھا اس کی استدہ کی گئی لیکن ناظرین جو منظوری ہوئی وہ دو روزہ جسمانی ریمانڈ کی ہوئی میں نے غالباً شروع میں سات روزہ جسمانی ریمانڈ کا لیکن سات یہ تھا کہ سات روزہ جسمانی ریمانڈ کی اف آئی اے نے استدہ کی اور دو روز کا جو جسمانی ریمانڈ تھا وہ ان کا دیا گیا اور ایف آئی اے کے حکام کے حوالے جو ہے وہ اب ان کو کیا گیا بارال پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے جو مضمت ہے وہ ان کی سامنے آئی ہے لیکن حالات جو ہیں خاص طور پر ان کی گرفتاری کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کی سائٹ پر جا رہے ہیں ان کا ٹویٹ کیا تھا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کل ایک خبر سامنے آئی تھی کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں منی لانڈرنگ کیس میں عدالت نے ان کو بری کر دیا ہے تو اس کا سکرین شاٹ آزم سواتی صاحب کی جانب سے شیئر کیا گیا اور ٹویٹ انہوں نے یہ کیا کہ تو یعنی کہ اس ٹویٹ میں یہ دیریکٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فری ہوئے ہیں کل بری ہوئے ہیں یہ سارا ملبا انہوں نے آرمی چیز جنوباجوہ صاحب کے اوپر ڈالا گیا ان کو کنگریجولیشن کیا گیا کہ آپ کی وجہ سے یہ فری ہو رہے ہیں اور اسی طرح کا بیان اتضاد احسن صاحب کی جانب سے بھی جو ہے وہ کچھ روز قبل آیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو این آر او ٹو یا ان کے اخلاف جو کیسز میں چھڑوایا گیا تو جنوباجوہ صاحب کی جانب سے چھڑوایا گیا تو یہ وہ چیزیں ہیں اور یہ وہ بیانات ہیں جو کہ پہلے جنوباجوہ صاحب کے حالے سے اتضاد احسن اور آزم سواتی کی جانب سے سامنے آیا ہے اور نہ جانے یہ جو سلسلہ ہے یہ کہاں پر رکے گا اور اب مزید ایسے کتنے جو بیانات ہیں وہ سامنے آئیں گے تو بہرحال اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک اس وقت جو معاملات ہیں وہ بگڑ چکے ہیں دوسری سائٹ پر ناظرین حکومت کے جو معاملات ہیں وہ بھی بگڑتے جا رہے ہیں اور اٹانی جنرل اشتر اصاف صاحب کی جانب سے جو استیفہ ہے وہ دیا گیا لیکن وزرعظم کی جانب سے انہیں یہ ہدایت کی ہے کہ آپ نئی تائیناتی تک جو کام ہیں جب تک نئے اٹانی جنرل صاحب نہیں آ جاتے ان کی تائیناتی نہیں ہو جاتی تب تک آپ کام جاری رکھیں بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ صحت کی خرابی کی وجہ سے انہوں نے جو استیفہ ہے وہ دیا ہے بہرحال اس حوالے سے ناظرین کا جو استیفہ ہے یہ امپورٹنٹ اس وجہ سے بھی میں نے اس خبر کو شامل کیا کیونکہ بہت سارے جو واقفان حال ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ میں ججیس کی تائیناتی کے حوالے سے ایک مسئلہ چل رہا ہے اور ذرسی بات ہے چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے جو جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس پلایا جاتا ہے اس میں جو تائیناتی ہے پانچ ججیس کے حوالے سے اس میں یہ فیصلہ ہونا ہوتا ہے برحال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اٹانی جنرل صاحب اس کے علاوہ وزیر قانون اور اس کے علاوہ جو صدر ہے بار کے ان کی جانب سے جو ججیس چیف جسٹس صاحب کی جانب سے جو نام پیش کیے گئے تھے اس کی جو مخالفت ہے وہ سامنے آئی تھی تو برحال یہ سارا معاملہ اسی چیزوں کے گردے گھوم رہا ہے اور سپریم کورٹ میں جو ججیس کی تائیناتی والا معاملہ ہے وہ بھی سنگینی کی طرف جا رہا ہے کہ آخر وہاں پر جو ججیس ہوں گے وہ کون سے تائینات ہوں گے کیونکہ وہاں پر بھی جو آپس میں کلیشیز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو کلیشیز ہیں یہ جو پریشر ہے اسی پریشر کے پیشے نظر ٹرنجلل صاحب کی جانب سے استیفہ دیا گیا اور ذریعی بات ہے آپ جو ریزنز ہیں وہ اس میں یہی لکھتے ہیں کہ میری طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو بارال میں کام جاری نہیں رکھ سکتا اور کام سے انہوں نے معذرت کی لیکن اصل میں جو پریشر ہے وہ وہاں سے یا یہ کسی چیز میں انوالف نہیں ہونا چاہتے کسی چیز کی مخالفت یا حمایت اس میں نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کا ووٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر یہ ان کا ووٹ ایک سائیڈ پر ہو جاتا ہے اور یہی ووٹ ان کا دوسری سائیڈ پر ہو جاتا ہے تو اس طرح سے جو جیجیس کی تائیناتی ہیں اس معاملے کے اوپر یہ فرق پڑے گا کہ ہاں کہنے پر جیجیس تائینات ہو جائیں گے اور نہ کہنے کے اوپر وہ جیجیس تائینات نہیں ہوں گے بلکہ کوئی اور جیجیس تائینات ہوں گے تو یہ بھی اس وقت ایک جو مسئلہ ہے وہ چل رہا ہے اور یہ جو استیفہ ہے یہ استیفہ بھی یہ بتاتا ہے کہ اس وقت حکومت کے اندر جو معاملات ہیں وہ کس حد تک بڑھ چکی ہیں اور اس سے پہلے جنباجوہ صاحب کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور اہم راہنما ناظرین ان کی جانب سے بھی ایک امپورٹنٹ جو بیان ہے وہ سامنے آیا ہے اور یہ سابق گورنر سندھ ہے مفتا اسماعیل صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ دسمبر نہیں دیکھے گی اور اس حوالے سے اتضاد حسن صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ نومبر تک یہ جو حکومت ہے وہ رہی نہ اور عمران خان واپس آجیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی مستقبل کے حوالے سے کچھ بھی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی یہاں کب کیا ہو جائے کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا تو بہرحال اس طرح کے جو بیانات اور جس طرح سے عمران خان صاحب کونفیڈنٹ اور ساتھ میں جو بیک اینڈ مذاکرات چل رہے ہیں تو اس میں ناظرین یہ بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے اور خاص طور پر ان کا یہ جو بیان ہے کہ دسمبر سے پہلے جو حکومت ہے جو دسمبر ہے وہ حکومت نہیں دیکھ پائے گی اور اس بیان کو اگر آپ شیخ رشید صاحب کا جو بیان ہے اس کے ساتھ اگر آپ پڑھیں شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک تائیناتی نے ملک کا سیاسی نظام جام کا رکھا ہے نواز شیف اور عاصف زرداری کی خواہش ردی کی ٹوکری میں جائے گی پوری امید ہے فیصلہ میریٹ پر ہوگا ملک میں آنے اور جانے کے لیے بھی ڈیل کی جاتی ہے وزیراعظم کے دفتر کی سیکریسی محفوظ نہیں جو ڈی چوک کیسے محفوظ ہوگا نواز شیف ڈیل کے منتظر شہباز شیف ڈیل ہی ڈیل ہے تو یہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایک تو سارا مسئلہ تائیناتی کا ہے اور یہ جو تائیناتی ہے اس پر نواز شیف اور عاصف زرداری کی جو خواہش ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی تائیناتی کریں گے اور زیر سی بات اشارہ ان کا یہی تھا کہ نئے آرمی چیف کی جو تائیناتی ہے تو وہ ان کی بھی مرضی سے نہیں ہوگی اپنی خواہش پوری نہیں کر سکیں گے اور پھر ساتھ ہی جو عمران اسمائل صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت دسمبر نہیں دیکھے گی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حالات جو ہیں وہ اس وقت حکومت کے لیے بھی سازگار نہیں ہے اور یہی ریزن ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور لانگ مارچ کا اعلان نہیں کر رہے تو اگر عمران خان صاحب کو ان تمام تر چیزوں میں کہیں پر گڑھ بڑھ نظر آئی کہ ان کے ساتھ پھر سے کوئی دھوکہ کیا جا رہا ہے تو وہ لانگ مارچ کا تب ہی اعلان کریں گے اور صحیح وقت کا اس وقت ان کی جانب سے انتظار کیا جا رہا ہے اگلی بھی لکتاک اجازت دیجئے مجھے اللہ حافظ